آدھا فسانہ اس طرح سے انہوں نے بھیڑ میں اس مہیلہ کو اس کے گھریلو نام سے پکارا یہ ساری چیزیں بڑی انٹرسٹنگ ہیں اور ہم اس کے بارے میں جاننا چاہتے تھے پھر ہماری ٹیم نے یہ فیصلہ کیا کہ اب تک فریادیوں کو بابا بلاتے رہے ہیں اب فریادیوں کو ہم چنیں گے ہم ان کی ساری پریشانیوں کو پہلے سے ایک تاغذ پر نوٹ کریں گے اور پھر انہیں بابا کے دربار میں پیش کریں گے اور پھر دیکھیں گے کہ ہمارا پرچہ اور بابا کا پرچہ کتنا میل کھاتا ہے دیکھیں یہ ہمارا بڑا صدہ ہوا فارمولا ہے جسے ہم پہلے بھی کئی بار استعمال کر چکے ہیں لیکن اس بار ہمارا یہ فارمولا ہماری ہی ٹیم پر بھاری پڑ گیا نیا دن نئے فریادی اور دھیر ساری نئی عرضیوں لیکن ہمارے لیے چنوٹی وہی پرانی بابا من کی بات کیسے جان جاتے ہیں بنا بتائے فریادی کی بیماری کیسے بتا دیتے ہیں اس کے لیے اپنے پرانے فارمولے کو لاغو کرنے کا وقت آ گیا تھا دربار کے ایک فریادی کو لے کر ہماری ٹیم کمرے سے باہر نگی لیکن جیسا میں نے آپ سے کہا کہ باغشور دھام کا ریالیٹی چیک ہم کریں گے اب پرچے تو بابا بناتے ہیں تو بابا ہی بنائیں گے لیکن میں اس سے پہلے ایک پرچہ خود بناوں گا میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں لکھوں گا یہاں پر اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جو ہم نے لکھا ہے اس سے جو بابا پرچہ بناتے ہیں وہ کتنا میچ کرتا ہے نام بتائیے پہلے تو آپ مجھے اپنا ارجن سنگھ میرا نام ہے اچھا اور آپ کے بیٹے کا کیا نام ہے ان کا سچن سنگھ اور آپ کے بیٹے کا نام ہے سچن سنگھ ٹھیک ہے تو دیکھیں سب سے پہلے میں نے نام لکھ لیا ہے ایک طرف ارجن سنگھ ہے فادر اور سچن سنگھ ان کے بیٹے مطلب دو چیزیں ہم نے نوٹ کرنی ہے اب اس میں سے ایک نام تو بابا کیونکہ نام بتا دیتے ہیں بہت آسانی سے تو بتا پائیں گے آپ کہاں سے آئے ہیں بینگلور سے بینگلور سے ٹھیک ہے یہ میں نے بینگلور بھی لکھ لیا اور پرابلم کیا ہے پرابلم ہوں کہ ٹانسل گلے میں ٹانسل ہو جاتا ہے اچھا سچن کے گلے میں ٹانسل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ٹانسل گلے میں ٹھیک ہے جب بھی ان کا ایک جام کچھ سکول کا تو تب ہی ہوتا ہوں اچھا جانسے اب دکٹر کو دکھایا پھر 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 ٹھیک ہے تو یہ انفرمیشن آپ اپنے پاس نوٹ کر لیجے میں نے بھی نوٹ کر لی اور اب جب بابا ان کا پرچہ بنائیں گے تب پتا چلے گا کہ وہ کیا لکھتے ہیں ایک پرچہ ہم نے بنایا ہے ایک پرچہ بابا بنائیں گے اور پھر ان دونوں پرچوں کو ہم کمپیر کریں گے ایک دوسرے سے ملا کر دیکھیں گے اسی وقت آپ کو دکھائیں گے بھی کہ کیا کہا گیا ہے ہم نے جان بوجھ کر وہ کیس لیا جس میں فریادی نے کئی مہینے پہلے ٹوکن لیا تھا وجہ یہ کہ ٹوکن لینے والے کو کیول فون نمبر بتانا ہوتا ہے جبکہ امرجنسی نمبر میں بیماری سمیت پوری جانکاری دینی ہوتی ہے حالکہ زیادہ تر فریادی ٹوکن والے ہی ہوتے ہیں لیکن ایک کیس سے کام نہیں چلے گا ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ سارے ہی پلانٹیڈ ہوں بھائی یہ ویسے دو ہزار چار ہزار لوگ پلانٹ نہیں ہو سکتے مجھے بھی پتا ہے possible ہی نہیں ہے اتنی دور دور سے جو لوگ آ رہے ہیں ظاہر بات ہے نہ ایکٹرز ہیں نہ پلانٹیڈ ہیں نہ ان کی پہلے سے کوئی جانکاری لی گئی خود بتا رہے ہیں لیکن پھر بھی آپ کا ڈاوٹ کلیئر کرنے کے لیے ہمارے پاس افدیش ہیں یہ ہمارے سیوگی ہیں ہماری ہی ٹیم سے ہیں ہمارے ہی ساتھ یہ یہاں آئے ہیں دلی سے تو میں نے سوچا کہ ان کے بھی تو مند میں ہو سکتا ہے اب آدمی ایسی جگہوں پر آتا ہے کسی دھام پر تو سوال ہوتے ہیں تو افدیش کوئی سوال ہے کوئی جانکاری ہے جو تم پوچھنا چاہتے ہو ہاں پوچھنا چاہتا ہوں اچھا تو پہلے تو تم مجھے پورا نام بتاؤں مجھے بھی نہیں پیتا ان کا پورا نام کیا ہے میرا نام عبدیش شرما عبدیش شرما اور کہاں کے رہنے والے ہو میں بلند شہر بلند شہر ٹھیک ہے اور سوال بتاؤں تمہارے مند میں کیا ہے جو تم جاننا چاہتے ہو کہ بابا جی سوال یہ ہے کہ ترقی اوپر جانے کے ترقی کیسے ہو مجھے اچھا کمائے جا کیسے کمائے جا ترقی ہے ترقی اور پیسہ کوئی اور ایسا اسپیسیفک چیز جو تم چاہتے ہو کہ جس کی تم کو جواب ملے جیسے گھر میں تکلیب اگرہ جیسے بیماری بیماری جاتا اچھا گھر میں بیماری جیسے ممی بیمار ہے میری ٹھیک ہے گھر میں بیماری ہے چلو میرے خال سے اتنا کافی ہے یا کچھ اور بھی ہے نہیں بس ممی کو کم دکھائی دیتا ہے کم دکھائی دیتا ہے دیکھیں یہ بڑی سپیسیفک چیز آئی ہے کہ ممی کو کم دکھائی دیتا ہے ممی کو آنکھوں کی پرابلم ہے اب یہ ایک چیز ہے جیسے وہاں پر بڑی سپیسیفک بیماریاں وہ بتا رہے ہیں گلے میں ہیں سر میں ہیں پیٹ میں ہیں اب یہ افدیش کا ہم نے لکھا ہے ایک تو پیسہ اور ترقی چلو مان لیا کہ آدمی حساب لگا لے کہ ینگ آدمی آیا ہے یہی پوچھے گا کیا دکھائی کم دیتا ہے مطلب ماں کی آنکھ میں پرابلم ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے ہو سکتا ہے آئیے آگے بھئی وہ آگے بھلو سنیاسی بابا کی بابا دربار میں پہنچ چکے تھے ہال کھچا کھچ بھرا تھا سچن اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے اور دوسرے فریادی جو ہماری ٹیم کے سدسے ہیں وہ ساتھ کھڑے تھے ڈیکھتے ہیں بابا کی بھوشوانی کتنی سچ نکلتی ہے ان سبھی کا پرچہ پہلے سے ہی ہماری جیب میں تھا جسے بابا کے پرچے سے ملانا تھا سب کچھ پہلے جیسا چلتا رہا تبھی ہم نے بابا سے بولا بابا جی دو تین لوگ ہیں ہم بھی بلاتے ہیں جیسا جیسا آدیش لگتا ہے سچن سینگھ ارے یہ کیا بابا نے تو ہمارے چنے ہوئے پریادی کو خود ہی بلالیا ہماری ٹیم سچن سنگھ کو بلانے والی تھی یہ بابا کو کیسے معلوم چلا تھوڑی ہی دیر میں سچن اور اس کے پتہ بابا کے پاس تھے بابا نے پرچہ لکھنا شروع کی موسیقی 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 کون ہے یہ بیٹا یہاں پہلے سے کسی کو پریشانی بتائی کسی نے پوچھا آپ سے آجا نہیں بتائی تا پڑھو لیجے آپ پرچہ دیکھیں موسیقی 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 کوئی جواب نہیں یہ کیسے ہوا یہ تو ایک ایک بات سہی نکلی سچن کے نام پر جو پرچہ ہمارے پاس تھا اور جو بابا نے بنایا دونوں ایک دوسرے سے سو پردشت میں الکھا رہے تھے سچن کا نام میں نے لکھا تھا بچے کا اور پتا کا نام بھی لکھا تھا اور میں نے لکھا تھا ٹونسل ہے گلے میں یہ یہاں پر لکھا ہوا ہے اور گلے کی دکت ہے تو مطلب جو بتایا تھا وہ ہی ساری چیزیں بتائی ہیں بابا نے پہلے بابا نے خود سچن کا نام پکارا پھر پرچے پر سچن کی بیماری بھی لکھ دی ڈاوے کے مطابق یہ چمتکار ڈھام کی انہی دیوشکتیوں کا ہے جو سیدھے بابا کے سمپرک میں رہتی ہیں اس گھٹنا نے تو ہمیں چونکا کر رکھ دیا تھا پڑتال کے پہلووں کو لے کر ہماری ٹیم ادھر بون میں لگی تھی تب ہی بابا نے دوسرا جھٹکا دیا ہم چاہیں گے کہ یہ ہو سکتا سب سیٹن ہو پر آپ ہماری سیٹن میں ہیں میں نے بلکل یہ ہی سوچا تھا آپ نے یہ سوچا تھا دوسرا میں نے یہ بات بھی سوچا یہ ہم دوسرے کا جواب آپ کا دے رہے ہیں ابھی ابھی سوچا اور پہلے بھی سوچا دربار میں آنے کے پہلے اور دربار پر سلچن کرنے کے پہلے آپ نے سوچا کیا سوچا ایک ہم اپنے کا کر کے دکھائیں تب ہم مانیں گے ہم نے اپنی ٹیم کے ایک سدسج کو بابا کے سامنے لانے کی تیاری کر رکھی تھی ہم نے سوچا زیادہ سے زیادہ بابا کیا کریں گے اس کے بارے میں بھی سب کچھ بتا دیں گے لیکن نہیں بابا نے اپنے جمتکار کا بھالا ہماری سوچ سے بھی آگے پھینک دیا آپ جو سوچتے جارہے ہیں وہ کوئی بتا رہا من میں ہمارے پیر نہ دے رہا اب وہ ہی بھوتا جارہا اب ہم نے تینوں آپ کی ہی ٹیم ہے ڈلی سے ہم تین لوگ آئے ہیں باقی یہ دو ہمارے یہاں کے سیوگی ہیں آپ تینوں آئے ہوئے ہیں ہم تو پہلی بار ہے پہلی بار ہے یہاں پر آپ نے اپنا بھرنام بتایا ہے باقی کوئی پرچے تو ہم نے کیا نہیں نہیں آپ نے کروایا تو نہیں آجی یا نا جی بلکل نہیں اب ان امر سے ہم بھولاتے ہیں جن کی ہمارے لیے پیر نہ آتی ہے ہم ان کو تین امر سے بھولاتے ہیں بابا نے دعوی کیا کہ ریپورٹر کو چھوڑ کر باقی بچے دو لوگوں میں ایک کے بارے میں وہ ساری جانکاری دیں گے جو دھام کی ان دیوی شکتیوں نے ان تک پہنچائی ہے پورے دھام میں ریپورٹر کے علاوہ ان دو سدسیوں کے بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا نام بھی نہیں آپ کا نام سویل ہے پر آپ کے ساتھ کوئی نجیم امساری جی ہے ان کو بھی کیا چاہتے ہیں بیلکم ٹو یو باگشوڑ ارے یہ تو ہمارے کیامرابین کا نام ہے جو ہمیشہ کیامرے کے پیچھے رہتے ہیں جن پر لوگوں کا دھیان بھی نہیں رہتا پھر بابا نے نام کیسے بتا دیا ہم نے تو کسی اور کو پیش کرنے کی یوجنا بنائی تھی لیکن بابا نے کیامرابین کا نام لے لیا حالانکہ نام پورا صحیح نہیں ہے لیکن اصل کے کافی قریب ہے ان لوگوں سے کسی سے پتا کر لیا ہو کھر آپ مان رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے نہیں درگیش کے ساتھ ہم دو دن سے رہ رہے ہیں نہیں پتا ہے درگیش کو بھی پتا نہیں آپ کے پترکاروں کو بھی پتا نہیں پر آپ کے بیٹے کا نام نہیں ان کو بتا ہوگا آپ کے بیٹے کا نام نبید ہے یا اس نو بیلکم کم ہیر پورے ایم پی میں اگر ان کے بیٹے کا کوئی نام اس وقت جانتا ہوگا تو میں جانتا ہوں پورے ایم پی میں اگر کوئی جانتا ہوگا کوئی نام جانتا ہوگا تو آپ جانتے ہوگا دوسرے بابیسر بالے بالا جی جانت تمال چاہت پر خنکی لیجئے کیمرامن نجیم انساری آپ کا نام ہے آپ کے بیٹے کا نام نبید ہے بڑھے گا خوش رہے گا خوش رہے گا اور تمہاری جیسی ہائٹ کا ہے پڑے گا بدھیمان ہے آنگے جائے گا دونوں بچیاں خوش رہے گی آشیرباد ان کے بیٹے بھی پتا ہے دو بیٹیاں دو بیٹیاں وہ بھی پتا ہیں سب سے چھوٹی بیٹی ہے وہ بھی ہمیں پتا ہے سب سے چھوٹی بیٹی ہے وہ بھی پتا ہے خوشی نگر کے ہیں یہ بھی ہمیں پتا ہے خوشی نگر کے رہنے والے ہیں وہ بھی ہمیں پتا ہے ماملہ تھوڑا چونکانے والا ہے لیکن کسی کی نیجی جانکاری فیس بک اور ٹویٹر سے نکالی جا سکتی ہے ہمارے کیمرمن کا بھی فیس بک پروفائل ہے لیکن بات کیول ایک کی نہیں دھام میں روزانہ چار سے چھ ہزار لوگ آتے ہیں سب کی سمسیہ بیماری کا نام رشتہ داروں کا نام کاغذ پر لکھ دینا فریادیوں کو دیکھے بنا نام سے پکارنا فریادیوں کے ساتھ آئے لوگوں کا بھی نام لینا یہ سب کیسے ہوتا ہے کوئی کسی کی من کی بات کیسے پڑھ لیتا ہے کوئی کیا سوچ رہا ہے یہ کیسے پتا چلتا ہے یہ جاننے کے لیے ہم نے انٹرنیٹ کی مدد لی جہاں ہمیں مشہور مائنڈ ریڈر کرن سنگھ کا ایک پورانا ویڈیو ملا جس میں کرن نے ٹیم انڈیا کیاپٹن ویرات کوھلی کا دماغ پڑھ کر ان کے بچپن کے دوست کا نام بتا دیا تھا موگا چکو نے شخص کے ت دنیت م peque مند کی موگا چاہی تنک موگا چند یا ریڈ کتاب کتاب موگا چاہی ایک بنا کیا موگا جائے نے شبای تعلق ما schlimا دیگری ہو خلید موگا جائے جواری 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 موگا جواری جواری موسیقی 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 ٹچ ستر OneP اید who نمت ہُی لے ركح تیب ست سے نف parano ن ہ Using licht خ recruit لات برست ویديگ این咧 لاغیر ملتای اگر آپ کا ان کا ع gwکتہ میں سلام سرد و ănها میں عجیب سرد ان کا اَتخاط کی سرد میشن میشن ہماری ٹیم بنا دیر کیے دلی میں کرن سن کے پاس پاہنچی ملتے ہی پہلا سوال داغا یہ مائنڈ ریڈنگ کیا بلا ہے میں اپنے آپ کو سٹیج پر مجیشن بہت ریلی بلاتا ہوں میں اپنے آپ کو سائیکللوجیکل ایلیوزنسٹ بلاتا ہوں جہاں میں میں سائیکولوجی اور ایلیوزن مکس کر رہا ہوں کیونکہ سائیکولوجی، ہیومن سائیکولوجی جو ہے can tell you so much about people کچھ بھی کچھ بھی زویل اگر آپ اپنی فیملی سے جیسے close ہو اگر آپ کے گھر پہ کوئی جھوٹ بولتا ہے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے اگر آپ کے کوئی بہت close دوست کوئی آپ کو کچھ بولتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے وہی چیز آپ کو پتہ چلتی ہے کیونکہ آپ اس انسان کو بہت اچھی طرح جانتے ہو کئی بار امشور آپ کے ساتھ اور لوگ جو گھر پہ دیکھ رہے ہیں ان کے ساتھ بھی ہوا ہے کہ کوئی stranger بھی office میں یا چلتے سڑک میں کوئی آپ کو کچھ بیچ رہے تو آپ کو پتہ ہے اگر آپ کون جھوٹ بول رہے تو وہی چیز اگر میں اپنے شوز میں اپلائے کر رہا ہوں and i'm doing it for entertainment it's the same you can figure out anything their names their date of birth کہ کیا بیماری ہیں ان کو انہوں نے بریکفست میں کیا کھایا تھا وہ ڈھنگ سے سوئے ہیں کہ نہیں رات کو ان کا سردرت کر رہا ہے کہ نہیں there's so much you can figure out just based on their body ہم نے کرن کو وہ دھام اور دھام کے بابا کی پوری کہانی بتائی ہر تصویر سے روب روکر آیا پھر کرن نے جو بتایا وہ حیران کر دینے والا تھا there's a bہت سارے سے بابا بابا جانس میں بات کر رہے تھے وہ بولتے ہیں کہ ہم کو بھگوان کی دیوشکتی ہیں یہ ہیں وہ میر میں وہ نہیں ہیں مجھے یہ نہیں پتا کہ ان میں ہے یہ نہیں but اگر میں بنا شکتیوں کہ کر سکتا ہوں یہ چیز for entertainment تو who is to say کہ وہ سیم چیز نہیں کر رہے ہیں that is my logic behind it بابا نے کئی لوگوں کی سمسیا بتائی بیماری کا نام لیا ہمارے کیامرمن کے بیٹے کا نام بتایا ہم نے کرن سے کہا اگر سارا کھیل mind reading کا ہے تو کچھ کر کے دکھائی تو کرن آپ نے ہم کو سمجھا تو کیا اور آپ نے باتا بھی دیا کہ کس طرح سے کیا جاتا ہے لیکن پریکٹیکلی جس طرح سے وہ چمتکار کر کے دکھا رہے تھے اب آپ اتنا دعویٰ کر رہے ہیں تو چمتکار کر رہے ہیں ٹھیک ہے چمتکار کرنے سے پہلے بہت امپورنٹ ہے کہ لوگوں کو نہ لگے کہ ہم نے set up کر رہا ہے میں نے آپ کو یہ نہیں بولا کہ acting کر لینا یا help کرنا ایسا کچھ نہیں کر رہا ٹھیک ہے تو آپ کے آپ کے کوئی بچے بچے ہیں مجھنا ہے کیمرا بتا دیتا ہوں اب میرے دو بچے دو بچے ہیں تو آئیو کمفرٹیبل فرسلی کہ آپ کے دو بچے ہیں تو آئیو کمفرٹیبل کہ بڑے بچے کا نام میں فگر آؤٹ کرنے کی کوشش کروں اور سب کو بتا دوں آپ کر سکتے تو کریے مجھے لگتا نہیں کہ آپ کر ٹھیک ہے یہ جانتے بھی نہیں ہے کہ میرا بچہ لڑکا ہے لڑکی ہے کچھ نہیں کرتا بہت ہی بڑیا ٹھیک ہے تو جو بھی بڑا بچے ان کے بارے میں سوچیں سوچیں کہ آج ان کا برد دی ہے آج جہاں پہ ہم دونوں ملیں ہمارے شوٹ کے لیے نہیں بڑ ان کی برد دے کے پلاننگ کرنے کے لیے تو کے کٹ رہا ہے and all of us are singing happy برد دے to you happy برد دے to and پھر وہ نام آپ اپنے دماغ میں بولیے اور یہ جو بھی نام ہے دھراتے رہی ہے in your mind کچھ بھی زور سے نہیں بس بولتے رہی ہے گینے نگے تو now i want you to think ان کے نام کے بیچ میں کوئی بھی ایک letter جیسے میرا نام کارن ہے K-A-R-A-N for R سوچ سکتے ہو بالکل میٹل لٹر سوچوں ٹھیک ہے تو جو بھی یہ letter ہے اپنے دماغ میں بار بار بولیے بولتے رہی ہے بولتے رہی ہے oh کیمرہ پر شاید یہ کیچ ہویا ہوگا شاید نہیں ہوگا زرا سا یہ گھر آپ نے میں تھوڑا اگزاجرائٹ کر رہا ہوں برات مجھے لگتا ہے بکوز او دیکھ جو letter آپ سوچ رہے ہو is the letter A yes almost آپ کی expression ایسے تھی کہ آپ A out loud بولنے والے ہو کیا آپ نے من میں can you count the number of letters in his name زور سے کچھ نہیں بس من میں count کر لی جائے done okay that was fairly quick زیادہ lamba نام نہیں ہے so next thing can you think of the first letter جو بھی first letter اس کے بارے میں سوچیں okay last letter what i'll do Sohail is میں لکھ کے کیمرا کو دکھا دیتا ہوں کہ مجھے کیا لگتا ہے کہ نام نہیں ہے آپ کو دکھانے سے پہلے ہو سکتا ہے Sohail میرا last letter میں شاید میں گلت ہوں میں دو لیٹر میں کنفیوز ہوں but ایسا ہی کچھ ہونا چاہیے نام میں کیمرا میں دکھا دیتا ہوں جو بھی کیمرا کے پیچھے اگر آپ کو ان کا نام پتے تو پلیز ریعت مت کریے گا I think یہ نام سوال میں تین تک گلوں گا جب میں 3 پہنچوں گا آپ نام پتے تو مجھے 1, 2, 3 شاز شاز جیسا کہ میں نے کہا کہ last letter میں شاید میں گلت ہوں I got شاد absolutely اس کا نام شاز ہے شاز unique unique میں تھوڑا سمیں конфیوز ہو گیا but that is as close as I can get I mean this is again میرے میں کوئی شکتیاں نہیں ہے میرے کو بھگوان نے کوئی شکتیاں نہیں دی ہیں بابا نے جس طرح ہمارے کیامرمن اور ان کے بیٹے کا نام بتایا ٹھیک اسی طرح ایک مائنڈ ریڈر نے ہمارے ریپورٹر کے بیٹے کا نام بتا دیا فرق بس یہی ہے کہ ایک نے یہ کام دھام میں کیا اور دوسرے نے اپنے گھر کے ڈرائنگ روم میں دونوں تصویریں آپ کے سامنے ہیں آپ کس تصویر پر یقین کرتے ہیں یا کس تصویر کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یہ آپ اور آپ کی سوچ پر نربھر کرتا ہے موسیقی